اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کی ڈاکٹر لبناس اور ایک بار پیر آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کی پسل کا پرگرام لے کے جس کا نام ہے دل کی بات لبنا کے ساتھ اور جناب آج ہمارے سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ نوجوان نسل کے بہت پیارے بہت پیارے انسان موجود ہیں تعلق میں آپ کو اس طرح کراؤں گی کہ دیکھیں کوئی بھی حساس انسان کوئی بھی حساس انسان جب ہمارے ماحول میں چیزیں محسوس کرتا ہے دیکھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی جتنی کریشنل ہے جتنی اس کے کریٹوٹی ہے وہ لوگوں تک لائے وہ کہیں دکھائے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے جو اس کو تقریب دے رہی ہے جب جو بیچین کیے ہوئے اس کی لوگوں کو تو اس کا ہزار لوگ بہت طریقے سے کرتے ہیں شاہری کے ذریعے، عدب کے ذریعے، مقالب کے ذریعے اور جناب کچھ لوگوں سے ہوتے ہیں جو اس کی تصویر بنا کے آپ کو ایز ایجس ہمارے سامنے دکھا دے دیں کہ کیا محسوس کر رہے ہیں نیچر کو اور کیا کر رہے ہیں تو جناب دوستوں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نئی نسل کے ایک بہترین مصور بہت پیارے انسان ہیں ان کا نام ہے محمد نوشار اور میں آج ان کو ویلکم کروں گی فائن آرٹس انہوں نے زنفقار عظیم سینٹر سے پاساؤڈ کیا ہے گزشتہ چار سال سے مختلف طریقوں سے لینڈ اسکیپ پوٹریٹ اور مختلف چیزوں میں اپنا لوہا منوار رہے ہیں بہت پیارے شخص ہیں اور میں نے کو دعوت دے کے اپنے پرگرام میں اسلام علیکم محمد اشاد کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف رائے؟ جی شکریہ تو اشاد ایک بات مجھے سوال جو سب سے پہلے میرا دل چاہ رہا تھا دیکھیں ہمارے پرگرام پر فارمنٹ بھی کچھ الگ سے ہے اور آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت ہی کیجور والے سوال روٹین والے سوالات کریں کچھ الگ کریں گے کچھ آپ کے ساتھ مزا کریں گے جو ہمارے دوست یقیناً میں سمزوں گے اس سے لیکن ایک شروع میں جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ماشاءاللہ آپ کو بہت لوگ جانتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں یقیناً جن کو آپ چاہیں گے کہ وہ جانے کے ان محمد نوشاد ہیں کیا ٹھیک ہے؟ تو آپ خود بتائیے کہ محمد نوشاد ہیں کیا اچھلی؟ کیوں اس فیڈ میں آئے؟ یہ ساری فیڈز ہیں اس فیڈ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے شروع سے ہی پینٹنگ میں انٹرسٹڈ تھا ڈرائنگ زہارہ کرتا تھا اور میں نے سوچا کہ اس فیڈ کو اپنایا جائے اور اس کو صحیح طریقے سے اس کو سیکھا جائے اور اس پہ کام کیا جائے تو اسی وجہ سے اس میں اس فیڈ میں آیا اور پھر میں نے ایک اچھے ٹیچر کا انتخاب کیے پھر وہاں سے باقاعدہ میں نے ان کی شاہدیتی کی اور پھر ان کے ساتھ کرتا رہا سیکھتا رہا اسی پیڈ میں نے مختلف کام کیا ہے جس طریقے سے پینٹنس کے پوگی سیس کے پوگی سٹیل لائف اور پورٹرز وغیرہ بھی کرتا ہوں نشاند یہ کیسے شروع ہوں گی جیسے آپ کو بچپن میں اگدم جیسے ہوتا ہے بچپن میں چلا سیم لگے کلاس ٹیچر نے آپ کے مصابی پینٹنگ کی تاریخ کی کیا چیز ایسی تھی جیسے پہلی دفع آپ کو بتایا کیا آپ اس لائن میں آئیں گے کسی نے کہا یا خود سے لگا آپ کو کسی نے کہا تو نہیں کسی کا مشورہ بھی نہیں اور مجھے بچپن جیسے کہ آپ کو میں نماز آئیں گے بچپن نے شوق مطلب خود آپ نے اپنے اندر کو ٹرٹولا کی سٹرین میں آ سکتا ہوں یا میرے اندر ایک سپیشل پارڈ اللہ نے دیا بلکل بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کب بنائی تھی پہلی تصویر کچھ یاد ہے تقریباً چار سال پہلے چار سال پہلے آپ نے پہلی تصویر بنائے ٹھیک ہے اچھا کیا چیز آپ کو متاثر کرتی ہے کن موضوع پہ آپ چاہتے کہ بس میں اس کو فالان برا لوگوں کو دکھاؤں اصل میں میرا جو مقصد ہے مرین چین پہ آنے ہیں میرا مقصد ہے ٹھیک ہے quceğim ملک میں اشرہ چیز واستم ہو جو اور مختلف علاقے ہیں جہاں مندہ جاہاں دیکھتا ہے کہ یہاں پر کتنے خوبصورت جگہیں ہیں بلکل لینچر بیوٹیز اس کو میں فوکس کرتا ہوں زیادہ اور اس پہ ہی کام کرنے کا دل جاتا ہے اور وہ ہی لگتا ہوں اس کے لئے کوئی خاص جگہ آپ نے مختص کی بھی ہے کسی ادارے سامن سلکھے ہیں کہاں آپ کس طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں ہم کے ساتھ اس کو کوئی خاص جگہ نہیں ہے کوئی ایک مطلب جو چیز کے لئے کر جائے آٹسٹ کو جو چیز اچھی لگے جبا جو بلیسمنٹ جہاں بھی ایک آٹسٹ سوچتا ہے کہ یہاں پر اس چیز کی اگر کوئی پرنٹنگ بنے تو وہ بڑی خوبصورت ہوگی اور اس میں دیکھنے والے وہ مزہ آئے گا اور اچھا لگے گا اچھا کس قسم کے کلرز کو استعمال کرتے ہیں اس میں واٹر کلر ہوتے ہیں یا مجھے کہ اتنی نالیج دیاں میں چاہوں گے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سبوری کیسے ہوتی ہے اچھلی ہاں کن چیزوں سے یہ اصل میں میں آئیل پرنٹنگ کرتا ہوں آچھا آئیل گلر ہوتے ہیں تو جتنا بھی میرا کام ہے سارا آئیل پرنٹنگ اور جتنے بھی سبڈک پر کام کرتا ہوں سب آئیل پرنٹنگ آئیل پرنٹنگ آئیل پرنٹنگ اچھا چلتی گاڑی میں تصویر بنا لے جاؤں نہیں نہیں اسٹیل ہونا ضروری ہے بلکل بلکل اور کتنا عرصہ لگتا ہے آپ کو کوئی ایک لینڈسکے بڑا آپ بناتے ہیں یا کوئی پورٹرٹ بناتے ہیں کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے اس کے لئے اس کے لئے پورٹرٹ میں تقریباً 8 سے 10 دن لگ جاتا ہے پورٹرٹ بناتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ کام پورٹرٹ کا یہ تھوڑا ٹیپیکل کام ہے تھوڑا اس کو اس میں ٹائم درکار اس کے لئے ہیں تو اس میں تقریبا آٹ سے دس دن لکھ جانتے ہیں پورٹر صحیح اچھا ناشا دیکھ سوال کسی دیکھا جاتا ہے کہ ابشترکٹ آٹ ایک کہلاتا ہے اور ایک ہوتی عام فہم تصویر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تصویر عام فہم ہونی چاہیے عام انسان کے سمجھنے آنی چاہیے اور بڑی بڑی گیلریز میں جو ایک ٹیفکل ہمارا طب کا وہی اس کو انجھوائے کریں کیا لگتا آپ کو اصل میں سمجھنا ایک جو آرٹ کو سمجھتا ہے جن لوگوں کو آرٹ کی قدر ہے اس کو سمجھے گا وہی لوگ سمجھ سکتے کہ آرٹ کیا ہے مطلب آپ کے خالل میں وہی لوگ جاتے بھی ہیں دیکھ لائیں دیکھ لائیں جو جس کو پسند نہیں کرتا تو وہ تو نہیں آئے گا وہ زمان کوچھا با کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز بنید ہے تو اسی طریقے سے آرٹ وہ ایک الگ آرٹ ہے اسی طریقے سے ریلسٹک ورک ہے سوپر ریلسٹک ہے تو وہ ایک الگ الگ الگی آئے سوپر ریلسٹک میں کیا چیز ہے سوپر ریلسٹک یہیہی ہے ریلسٹک سے اوپر ہوتا ہے دیکھیں اب ضروری ہے کہ میں کوئی چیز جانتی ہوں بہت سارے لوگ نہیں جانتے بہت سارے باتیں جو کہ ہم کومت سی باتیں کرنا چاہے کہ پہنچائیں لوگوں کو کہ ایک چیز ہے کیا چیز سوپر ریلسٹک ایک تو ایک ریلسٹک جو ریال آپ نے چیز دی ایک ہوتا ہے ریال آٹ تو ایک ہوتا ہے سوپر ریالسٹک کا وہ مشکل کام ہوتا ہے اور اس میں درگا ہوں تو نوشات بہت اچھا لگ رہا اس کے ساتھ اور دوستوں دیکھیں بہت آپ کو یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو کچھ چیزیں تو ضرور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو نئی ہوں گی آپ کے لیے اور بس یہ ہے کہ میں آپ کو صرف آج کے پروگرام بھی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری نسل کو نوجہاں نسل کو ہم بتا سکیں کہ دنیا میں کتنے شعبیں ہیں جہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے پاکستان میں بھی دنیا بھر میں بھی آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے بڑے پینٹرز دنیا بھر میں ان کا اتنا نام ہوتا ہے یہاں کیوں نہیں توجہ یہاں کیوں وہ ریسپیکٹ لیویل نہیں ہے جو کہ دنیا بھر میں پینٹرز کو دیا جاتا ہے یہاں اصل میں پاکستان میں پہلے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اب بہت ساری چیزیں آسان ہو چکی ہیں انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مطلب پتہ ہی نہیں دا آرٹ کیا ہے صحیح ٹھیک ہے اب تو مطلب بہت آسان ہو چکے ہیں اور آرٹ کو سمجھنا دیکھنا بندہ بس کلک کرو اور سب کچھ دیکھ سکتا ہے بندہ تو آرٹ میں لوگ کو شعور پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ آرٹ ہوتی گیا ہے اور وہ آرٹ کو دیکھتے ہیں نئے نئے مختلف پوری دنیا کے جو آرٹسٹ ہیں میرا مقصد کہنے کا صرف یہ تھا چاہتا ہمارے آم مطلب اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو سوشل میڈیا تو اور آور دو ورڈ ہے نا سوشل میڈیا ہم سے زیادہ پہلے باہر آیا ہمارے پاس تو دیر میں بوچھتی ہے ہمارے آبی بہت سارے دہات ہیں بہت سارے ایسے ریاض ہیں جہاں آبیدہ کمپیوٹر کی سوڑ رہتی نہیں ہے موبائل فون نہیں ہے ٹی وی نہیں ہے ریڈیو نہیں ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر سوشل میڈیا کے ہی ذریعے یہ کومن ہوتی تو تو باہر پہلے ہو جانی چاہیتی میرا کہنے کا مقصد ہے باہر ہر چیز کو رسپیکٹ دی جاتی کیا ایسے فیکٹرز ہیں کیا عوامل ہیں جو اس کو اتنے بڑے پیمانے پہ ہم نہیں مان رہے ہیں یہ آپ سے مقصد ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں تعلیم نہیں ہے تعلیم آمنی ہے ٹھیک ہے جب جس چیز کا بندہ وہ شہر ہوگا جس چیز سے واقف ہوگا تعلیم ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا فیلٹ ہے یہ کیا فیلٹ ہے تو اس چیز سے واقف ہوگا اندازہ ہی نہیں ہوگا تو اسی طرح سے آرٹ آرٹ کی فیلٹ کو دیکھنے ہیں تو آرٹ میں بھی یہی ہے کہ جب لوگوں کو نولیج ہوگا اس چیز کا اور اسی طرح جانے کی کوئی شہر کریں گے تو اس کے لئے مطلب ہمیں کچھ کرنا چاہیے ہر آدمی کہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے اندیجین بن جائے ہیں فلاں فلاں دوہاں کے اس پیسیفک فیلٹ تو اپنے بچوں کو کیسے اس فیلٹ کی طرف لوگ ایڈوائر ہوں گے لانے کی طرف کیسے وہ ہوں گے کہ ہمیں اس فیلٹ میں بھی بیجنا چاہیے کوئی بچہ ہمارا ہے کچھ کرنا چاہیے ہمیں اس مقصد کے حکومتی صدا پر کچھ ایسا ہونے چاہیے یہ پوسیبل ہے کہ حکومتی صدا پر گورنمنٹ کو اس چیز پر نبراسانی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ ہماری آرٹ کی فیلٹ یہ جو بیک کرتی جاری ہے اس پہ بھی توجہ کرتے ہیں یہ آپ نے کہا اچھا نشات آپ کے ساتھ بہت مزا آ رہا ہے یقیناً میں بریک کے بعد بہت اچھی باتیں کروں گے آپ کے ساتھ مزید پروگرام کو لے گے چلوں گے دوستوں چھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گے موسیقی ویلکم بیک دوستوں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں لبناکس پروگرام دل کی بات لبناکس سے ساتھ میں اور ہمارے ساتھ ایک بہت پیاری سے مصابر بیٹ ہیں محمد باشا اور انہوں نے بہت پیاری بیٹیں مزید ان سے جانے گے ان کے دل کی بات نشاہ صاحب ایک بات آپ سے جب میں پوچھنا چاہ رہی تھی بہت دیر سے میں آپ کا بڑا کام دیکھا ہے اور میرے خالے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت بہت ایک امروکی سطح پہ آپ کا ایک نام بنتا جا رہا ہے اور حالانکہ آپ بہت کممبری میں اس طرح آپ نے شروع کیا ہے تو کیا چیز آپ کو اگر سپوز دیکھا جائے لینڈ اسکپ ہے یا پورٹریٹ ہے کس چیز میں آپ زیادہ سپنا لیتے ہیں کیا آپ کو چیز بھو کرتی ہے ایڈمائیو سب سے پہلے تو میں لینڈ اسکپ وہ زیادہ ترجی دیتا ہوں نیچر کے حالے سے اور اس پہ ہی میں نے کافی کام کیا ہے لینڈ اسکپ اسی طریقے سے سٹیل لائف کو دیکھا جائے سٹیل لائف پہ بھی میں نے بے شمار پرنٹنگز بھائی اور پھر اس کے بعد سی اسکپ اس پہ بھی میں نے اچھا خاصا کام کیا ہے اس پہ بھی میں نے پورٹرٹت کے لیتے ہیں پورٹرٹ کے لیتے ہیں میں نے مختلف شخصیت کے لیتے ہیں امدان خان اور اندیل جعفری اور محمد اسلام صاحب چیک ہے سلیبرٹیز بھی اور روپیز بھی اچھا ایک واقعہ ایک واقعہ جوش ملی آبادی نے میں ایک بار ایک تانگے میں دو عورتوں کو دیکھ کے ایک پورٹرٹ بناتا تھا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جوشملی آبادی نے جب اس کو آنٹی کہا یا جو زمانے میں تکلم کیا داتا تھا خواتی سے تو اس نے مڑ کے دیکھا اور جناب میں دو شیزہ دکھ لی تو وہ جو چہرے پر اس کے ایکسپریشن ہے اور جوشملی آبادی نے کہا کہ میں نے یہ اتارا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو کبھی کرتی ہے کہ کوئی بچہ جا رہا ہے کوئی لڑکی جا رہی بہت کوئی خوبصورت سی ہے ایک خاتون ہے جو بھی کوئی چیز آپ کو لگتا ہے آپ بڑا ہے کوئی مزور ہے ایک اسپائر کرتی ہے اس کے ایکسپریشن کیسے آپ کو تاتے پر اس کو ایک آرٹسٹ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کے ایکسپریشن کو کیپچر کر لے صحیح اور اس کو کر سکتا ہے آشا بہ آسانی اور اس کو کیپچر کر گئے اس کو بعد میں اس کو ایمورومنٹ کیا جا سکتا اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے آپ گھر آکے فوراں بنا دیں یا ابھی تمام میں رہ جاتی ہے چیز وہ چیز کیپچر تو ہو جاتی ہے میرے اس کو ڈراؤ کر لیا ڈراؤ کرنے کے بعد آگے اور اس کو گھر پہ آگے اس کو اور سوڑا اس پہ کام کیا جائے تو وہ ایمورومنٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا نوشت ایک مونہ نیزہ ہماری بڑی مشہور پینٹنگ میں نے خالے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں مونہ نیزہ کی پینٹنگ کتنے سالوں سے ایک چیز چلی آ رہی ہے وہ مسکراہت جو کچھ لوگ کہتے ہیں مصویر کی اپنے مسکراہت ہے اپنی مسکراہت ہے اپنی تصویر بدل کی دی کچھ نے کچھ اور کہا باتیں اس جیسی آج تک ایک تصویر کیوں نہ بن پائی اب وہ کیوں منظر آم سے ہٹنے کی بزارت باوجود اس کے کہ بہت کام ہو رہا ہے لیکن مونہ نیزہ مونہ نیزہ اس میں کیا ایسا بات ہے اصل میں وہ جو جس آرٹس نے اس پینٹنگ کو بنایا ہے اس پینٹنگ کے اندر جو اس کے ایکسپریشن ہے جو اس کی سمائل ہے جس طریقے کی ایک آرٹس چاہتا ہے کہ ایک پورٹٹ کے اندر وہ خوبصورتی ہو تو کوئی چیز ہے اس کے اندر اور اس کے مقابلے میں ابھیدہ کوئی ویسے لوگ بنا رہو تھا فیک قسم کی مونہ نیزہ کوئی کس طریقے سے کوئی کس طریقے سے لیکن اس تک نہ پوچ سکا ٹھیک ہے تو اس کے اندر ایک آرٹس نے اپنی کرییشن بھی ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے وہ آج تک جیازگار بن گئی وہ ایکسپریشن ابھی تک دیتا ہے عورت کوئی کیوں چنا اس پینٹر نہیں تصویر کیا خواتین کی اچھی بنتی ہے مردوں کی بھی کسی بھی چیز تو دیکھیں چیز ہوتی ہے ریفرنس یا کوئی چیز ہے یا کوئی پورٹٹس یا کوئی اگر آرٹس کو اگر وہ کام سے واقف ہے کام جانتا ہے اس کے لئے وہ کام کو جانتا ہے تو وہ سب کچھ بنا سکتا ہے اس کے لئے بڑی بات نہیں ٹھیک ہے بہت مچہی بات اچھا مصرفی کی لہا حوالی سے ہم آپ سے مزید شیئر بات کریں فیلہا یہ جو پرگرام اس کا فارمیٹ ہمارا تھوڑا چینج ہے ہم پرگرام سے اور ہمیں پرگرام کا نام ہی ہے جن کی بات تو آپ کافی کمگو مجھے لگ رہے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں بول رہی ہوں بہت زیادہ تو دوستوں کو بولنے کا کچھ موقع دیتے ہیں ان کے ساتھ پرگرام کا ایک سیگمنٹ کرتے ہیں ریپیڈ فائر اور ریپیڈ فائر میں محمد نشاہ صاحب آپ کو ایک سوال ایک لفظ بولوں گے اور آپ کو جو آپ کے دل میں بات آتی ہے اس لفظ کو سوچ کے وہ آپ نے بتانا ہے جلی جلی ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو کریں شروع کریں جناب سوچئے موسم 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 بہت اچھا ہے موسم بہت اچھا ہے موسم بہت اچھا ہے موسم نہیں ایسی کھے بات نہیں ہے آج کل ایسے بھی کناچی کا موسم بہت اچھا ہے اچھا اچھا گزر رہ دن ٹھیک ہے اچھا منظر یہ آپ سے الیلیٹڈ سکتا ہے منظر میں بہت زیادہ واپستگی مل اور کیونکہ میرا کام بھی منظر کشی کرتا ہے تو اس چیز کو میں زیادہ پسند ہوں ٹھیک ہے شدید خوشی شدید خوشی تو ابھی یہ مطلب ابھی ملی نہیں لگتا ہے ابھی ملی نہیں اوکے سمجھ گئے جناب رات رات کے ایک الگی ماہول ہوتا ہے اور میں چاند ستار ہے اس طریقے کی چیزیں ٹھیک ہے ابھی لگ رہا ہے کہ آپ پر میں جانے ہیں اور آپ کو بھی نہ رات نہ موسم ابھی ان چیزوں سے ان چیزوں سے ابھی آپ کا اتنا شاید آپ کا نہیں بڑا چلی آپ کی بات پینٹنگ گرش کیا ہے آپ کے نسلی پینٹنگ گرش پینٹنگ گرش پینٹنگ گرش کا رول میری نظر میں بہت بڑا ہے اور جس طریقے سے ایک پڑھنے رکھنے والے کے لئے کلم کا رول ہوتا ہے صحیح بلکل صحیح بہت اچھا ہے میری لئے برش بہت امیت نہا ہے ٹھیک ہے سکون 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 زندگی میں سکون ہونا چاہیے اور اس کام کو کر کے اور زیادہ خوش کردے سکون ہونا چاہیے آپ کی سب سے بڑی سٹرنگ این ویکنس کونسی چیز کمزوری آپ کی کونسی چیز آپ کو پاور دیتی خیر کمزوری تو کوئی نہیں اور پاور پاور سے مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ کام کرتا رہے اور کام سے پیچھے نہ چھوڑا ہے ٹھیک ہے تو اس کی وہ کرتا رہے گا اس کے لئے کوئی پینٹنگ بریش آپ سے چین لوں میں اس وقت آپ کا تو کیا کریں گے آپ آپ کی زندگی سے بریش کو نکال دیا رہے تو محمد نوشاد کیا ہے وہ پر ملے زندگی ادھولی ہو جائے گا آرے بہت زبرداز یہی جوا یہی میں پوچھنا جاری تھی آپ سے اب آپ ایک نوشاد صاحب کو بلوانے کی بہت مشکل سے پوشش کر رہے ہوں گلتی رہوں گی ان کی پسند نہ پسند پوچھیں گے صرف یہ بتائیے گا پسند دیدہ رنگ آپ کا کیا ہے پسند دیدہ رنگ میرا بلو ہے ٹھیک ہے خوشبو خوشبو تو سبھی پسند ہے جگہ جگہ پاکستان ٹھیک ہے لباس لباس سمپل ٹھیک کون سے لوگ پسند ہیں لوگ تو سبھی اچھے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ تو بندی کی سیلیکشن ہوتی ہے کہ کنی لوگ پسند کرتا ہے ٹھیک ہے وہ گیٹے گری ہو یہ گیٹے گریز کرتا ہے وہ ٹھیک ہے جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو اچھے مطلب کام کو سمجھنے والے جو ایک چیز کو ایک فیلڈ کو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ اسی سے چاہتا ہے کہ اس سے ہاں آپ اپنی جیسے ہی لوگوں میں خوش رہتے ہیں اور سبون رسومز کرتے ہیں جیسے جیسے آپ کا پینٹنگ کے علاوہ بتائے گا کہ یہ تو آپ کا کام نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ تو وہ کوئی خاص نہیں ہے کوئی خاص مشاہدہ نہیں ہے اور سبون آدمی ہے دھی میں لہ جائے گے مالکہ محمد نشاہد تو نشاہ صاحب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کو تین چیزیں دے دی جائے رات کے وقت اور آپ کو کہا جائے کہ جناب بہت زبردست ایک جگہ ایک محول ہے آپ کو وہاں جانا ہے اور پینٹنگ بنانی ہے تو آپ سب سے پہلے کیا چیز بنائیں گے اپنے پیپر میں کے Wizard Land Escape کی بات کریں جو آپ نے بار بار کی کیا چیز سب سے پہلے اٹھار دل سب سے پہلے بات تو یہ اس کے اندر خوبصورتی تھی ہوتی ہے کہ دل چاہتا کہ پہلے یہ اٹھال لیں پہلے وہ اٹھال لیں تو اور بندہ جو آرٹس ہوتا very long کہ پہلے یہ اٹھال لیں کر Wen�� اس کو کرلیں کرلیں piece اس کو کو psq d Kanada کھلیں لیکن وہاسی طرح کرنا تو اس طرح ہے جو اسی طرح پہلے سی طریقے죠 بہت زبردست پروگرام چل رہا ہے اور ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا پڑے گا اس کے بیچ میں دوستوں ملتے ہیں آپ سے کچھ دیر میں ملکم بیک دوستوں ایک بار پیر پروگرام میں حاضر ہے اس کا نام ہے دل کی بات لبناز کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی پیارے اور قابل مصبت آرٹسٹ محمد نرشاہ دلشاہ صاحب آپ سے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا توہی سے جوڑتی ہوں اور ایک سوال جو بڑا تیکھا ہے لیکن مجھے چکتا ہے اور میں پوچھنا چاہوں گے اور آپ بغیر ڈلے گا جس کا جواب دیں گے یہ ایک خاص طبقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں موپی ڈالی بچے تو وہ خاص ان کے اسٹریٹوٹ ہوتے ہیں جہاں سے وہ ڈیگری لیتے ہیں پھر خاص ان کو جاب زوفر ہو جاتی ہیں یا ان کا نام ہوتے جو ہمارے ملک کے خاص آپ اس کو اچھائی کہیں اور برا ہی کہیں گے بسے کہ سگنیچر چلتی ہے کہاں سے آپ نے پاس آؤٹ کیا کیا یہ متوسط طبقے کہ بچے یا ٹیلنٹ جو ہمارا ہے ہیڈن اینٹر ہے در چھپا ہے کیسے اس کو آگے لائے جائے گا ان کو کس طرح بتایا جائے گا کہ ہمیں بھی ٹیلنٹ موجود ہیں کیا چاہتا ہے آپ کے دل میں کوئی بات ہے سب سے بڑی بات سب سے پہلی بات تو یہی کہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے اور گورنٹ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اس طریقے سے ایسے کام نہا ہونے چاہیے جو ہیڈنٹڈ لڑکے ہیں جو ٹیلنٹڈ نوجوان جو پاس آؤٹ کر رہے ہیں ان کے بڑے خواب ہوتے ہیں بڑی بڑی اور بہت سارے ان کے اهم ہوتے ہیں کہ ہم اس پلیو کچھ کریں گے اور اس میں ہم نام بنائیں گے اور ہم نے ملک کے لیے نام بنائیں گے صحیح صحیح تو ان کو چانس نہیں ملتا ان کو جگہ نہیں مل پاتی ان کو ایسا ادارہ نہیں ملتے ایسا پلیٹ فارم نہیں ملتا جہاں وہ اپنے کام کو ڈسپلی کریں اور ان کے کام کو اپریشیٹ کیا جائے پسند کیا جائے وہ ان کے کام کو دیکھا جائے تو اس طریقے سے گورنمنٹ کو اس پر توجہ دینی چاہیے مطلب اگزیبیشنز کروانی چاہیے آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک نورمل انسان کی بھی اگزیبیشن ہونی چاہیے اٹلیس اس کی پینٹیز رکھی جائے ایک نورمل انسان سے مرادی ہے کہ ایک آرٹسٹ کی انٹیویشن ہونی چاہیے ایک عام طبقے کے آرٹسٹ میں ان کی بات کروں گے کہ ایک عام طبقے کے آرٹسٹ کو بھی کیا بھئی مہا آکے ملنے چاہیے جو ہماری ایلیٹ کلاس کو ملتے ہیں ان میں فرق نہیں ہونا چاہیے اس حکومتی سطح پر کچھ اے کیسے دامات ہم کریں کیا مورچے نکالیں کس طرح آواز اٹھائیں کس طرح جائے گی لوگوں تک آواز آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو گورنمنٹ اس کا فیصلہ کر سکتی ہے لیکن اگر گورنمنٹ اس کو دیکھیں کہ آخر وجہ کیا ہے کیوں اس طریقے کے کام ہو رہے ہیں کیوں جو میڈل کلاس ہیں جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں جو اچھا کام کرنے والے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیوں ایسے مواقع نہیں ملے تو وہ خود اس چیز کے رسرچ کر رہے ہیں دیکھیں ان کو اس بارے میں اور ان کو ایسے بلڈ فارم ہوئیے کیے جائیں جن پر ان کو بھی کام کیا جائیں اور ان کو بھی شامل کیا جائیں اس جب کیا یہ زریعہ معج بن سکتا ہے پینٹن ہمارے ملک میں زریعہ معج بن سکتا ہے خالی کیوں کہ ابھی تک تو علاقالوں تک زریعہ معج اب ہوا ہے بلکہ کچھ سالوں سے مجھے نے کہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس پر ڈیمینڈڈ کیا جائے ٹھیک ہے اس کو زریعہ معج بن سکتا ہے کیوں بہار تو اگر پینٹن ہے تو بہت بڑی چیز اس کی بڑی حزت ہے بڑی پیسہ ہے نام کیوں یہاں کیوں بہار کام کو پسند کیا جاتا ہے اور مہا پر کافی کالیفائیڈ لوگ ہیں کام کو سمجھنے والے پاکستان کے اندر اس چیز کا روزانہ آستا آستا پیدا ہوتا جا رہا ہے یہ بات اور کام کو سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس طرح آنی کوئش کر رہے ہیں ننگ نظر ہم آپ کو لگ رہا ہے کہ آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے اور اس کو پرموٹ بھی کیا جا رہا ہے آستا آستا لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم اس کے لئے درکار ہے اس کو اتنی جلی کیونکہ دیکھیں ایک آرٹسٹ کے لئے بہت ان اف ہے ای تنک کہ وہ ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے کریٹیو بندہ بہت مشکل سے ملتا ہے انسان جوب تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن کریٹیوٹی ایک کام آدمی کی بات نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو ذریعہ مارچ بھی بنا دیا جائے خالی ایسا ایک آدمی پینٹر ہے بالکل ایسا بھی ہونا چاہیے کیا مستقبل لگ رہا آپ کو پاکستان میں کچھ اداریں آپ کو نظر آ رہے کام کرنا شروع کر چکے ہیں ابھی تو مجھے فیلات تو کچھ نظر نہیں آ رہا مایوسی ہے ابھی لیکن مایوسی گناہ ہے مایوسی نہیں ہونا چاہیے مایوسی کی بات نہیں ہے اصل میں ابھی تو ایک نئی حکومت آئی ہے ابھی اس میں ٹائم لگیں گا سارے چیزوں کو مینج کرنا اور ٹھیک کرنا سارے چیزوں پر نظر ثانی کریں گے کس کس چیز کا لظام بگڑاوا ہے اس کو درست کریں گے پھر آ کے اس کے اوپر کام کریں گے تو پھر جائے کے امپرومنٹ آئی گیا اس طرح اچھا یہ آپ کا کیمرہ آپ نئی نسل کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے مصفیری کے حوالے سے کہ نئے لوگ کیوں آئیں اس طرح اور کیا اسی وجہ ہے کیوں اگر ان کے اندر زرہ سے بھی جمز ہیں اس طرح کیوں کرسے بالکل جو آنے والے نئی نسل ہیں نئی جنریشن ہیں وہ آئیں بالکل آئیں اور اس پہ کام کریں اور ٹیلنٹ تو جب ہی اوپر کے آئے گا سامنے اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے گا وہ ٹیلنٹ تو دب جائے گا وہ تو بریک ہو گیا چھک گیا تو ٹیلنٹ جب وہ ہائی لائٹ ہوگا وہ دیکھیں گے لوگ اس کو تو پھر وہ جیسے ہم ابھی آپ کا کام دکھائیں گے لوگوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے ایک سوال اور نشان صاحب مجھے نہیں بتا میں سمجھتوں مجھے اتنا نہیں بتا خطاتی ایک لائن ہے مصوری سے ریلیٹڈ ہے اس میں کیلی گرافی کہتے ہیں خطاتی تو اس کے اندر مطلب قرآنی آیت وغیرہ کیلی گرافی صحیح مصوری پارٹس بھی کرتے ہیں خطاتی خطاتی اسی زمدر میں آتی اسی میں آتی ہے گل جی اور ساتھ کرن گمبے کس کو آپ نمبر دیں گے دیکھیں دیکھیں سب سے آرٹس کو کسی سے کمپیر نہیں کیا جاتا آرٹس تو آرٹس ہوتا ہے بس ہر ایک اپنا کام ہر ایک اپنا کام اپنی تھنکنگ اور اپنا کام کرنے کا سٹائل برش لگانے کا سٹوک تو آرٹس اسی چیز سے بچانا جاتا ہے بس یہ کہ ہر ایک اپنا کام ہے ہر ایک کی اپنی جگہ موقت کرتا ہے بہت پیاری بار دوستوں دیکھیں محمد و شاہ نے ہم سے بہت پیاری باری بات کی ایسی کچھ باتیں جو ابھی تک ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھی خطات یہ مسجدی میں کیا فرق ہے کیا مستقبل ہے اور دوستو میں اب آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہوئے پروگرام کو وائڈ اپ کروں گی ختم کروں گی اگر پروگرام آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور جانے سے پہلے اب آپ کو بتاؤں گی محمد نوشاہ صاحب کی کچھ کار ہے نوائیاں جو انہوں نے انجام دی ہیں پینٹنگز اور پورٹریٹ آپ کو دکھائے جائیں گے اور مجھے امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے ایک نوجوان نسل کے پنک سوبر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو اپریشیٹ کیجئے ہمارے نوجوانوں کو بہت زورت ہے ان کا ساتھ دیجئے اس پروگرام کو ضرور لائک کیجئے اور مجبنی آرہ سے آگا کیجئے مشفریت سے نواز جائے گا بہت شکریہ آپ کا میں چلوں گی اس پیغام کے ساتھ کہ پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا اور ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بس زرا سی ضرورت ہے ان کو آگے لائے جائیں بہت شکریہ عدد شاہد صاحب میں آپ سے اجازت چاہوں گی کچھ کہنا چاہیے آپ آخری جمعہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کام کوئی سے بھی کام کریں کئی سے بھی کام کریں کام کریں اس کو کام سمجھیں کام کریں کام دیکھنے والا کام دیکھنے والا کوئی بھی دیکھے اس کو تو یہ صرف یہ نہیں یہ نہ ہو کہ وہ دیکھ کے چلتے ہیں اس کو دیکھے اس کو دیکھے کام کریں تو یہ کریں بہت اچھی بار بہت اچھی بار بہت خوشی ہوئی آپ سے ملکے بہت شکریہ آپ کاف ہمارے ساتھ آئے دوستو انشاءاللہ کے لئے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک دوستو انشاءاللہ کے لئے پروگرام میں پھر مجھے جانسے دیجئے گا اللہ حافظ